بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب دوڑ گئے جائے خان صاحب نے یوٹن لے لیا ہے دیاست مدینہ کے مین المومن نے جہاد کو چھے دن کے لیے ملتوی کر دیئے لوگ حیران ہیں پریشان ہے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ خان صاحب جو اتنی مشکت کے بعد اپنے کارکنوں کو مروانے کے بعد ان کو لٹیاں کھلوانے کے بعد ان کے سر پڑوانے کے بعد ان کو آسو گیس کی شیلنگ پڑوانے کے بعد کسی کی آنگ پھٹ گئی کسی کا سر پڑ گیا کسی کی ہونڈ کٹ گئے ان صاحب کا کیا قصور تھا ان صاحب کا قصور تھا کہ وہ بتیس چھتیس گھنٹے خان صاحب کے ہمرکاب رہے اور جب میدان جنگ میں وہ لڑے تھے ان کا سپاہ سلار آیا اور ہتھیار پینکے چلا گیا یاسمی راشد کا کیا قصور تھا ملائکہ مخاری کا کیا قصور تھا جسٹس ناصر اقبال کا کیا قصور تھا جن کے گھر پولیس چھاپا مانے چلی گی خان صاحب کو چڑھی ہوئی تھی کہ خان صاحب نے لاغ مارچ کرنا ہے اور حکومت کو گرانا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کرنا ہے امریکی غلامی سے نجات دلانی ہے امریکہ کے خلاف احتجاج کرنا ہے ان صاحب کا کیا قصور اس شیر خوار بچوں کو کیا قصور جو ان کو مائے گود میں اٹھا کر خان صاحب کے دھرنے میں شریک ہوئی تھی اس پولیس سیل کا کیا قصور جو خان صاحب کی کال کے بعد کسی کے گھر پر اس کو پکڑنے گیا تو اس کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا سیدھی فائرنگ کر کے مارا گیا ان کارکنوں کا کیا قصور جو کنٹینر ہٹاتے ہٹاتے راوی کے پل میں گر پڑے یا اٹھے پل سے گر کر جاواک ہو گئے تو اتنی لاشے گرا کر اتنے لوگوں کو زخمی کرا کر اتنا کچھ کرانے کے بعد خان صاحب نے آخر میں کیا کیا یعنی کھایا پیا کچھ نکلا تھوڑا بارہ آنے کپتان نس گیا جائے کپتان کا اتنے سٹیمنہ تھا یہ تو وہی کہانی ہو گئی کہ کپتان پندرہ ہزار والا کلین پانسو میں بیچ کر بھاگ نکلا وہ مثال پنجابی میں بھی ہے کہ ساری رات وہ ایک وہ کسان کھیت میں کھڑا رہا لوہے کا وہ لکڑی کا وہ کسے کہتے ہیں سواگا لے کا ہے وہ جس سے زمین ہمار کرتے ہیں اور ساری رات کہتے ہیں یا اللہ اس کو سونے کا کر دے سونے کا کر دے سونے کا کر دے اور صبح جب قمولیت کا ٹائم آیا اور تھک گیا غصے میں پینکا اور کہا کے اس کو لوہے کا کر دی تو لوہے کا ہو گیا تو جب خان صاحب کی قمولیت کا ٹائم آیا جب لگا کہ قومت بیک فوٹ پہ جا چکی ہے سپریم پورڈ نے انہیں رلیف دے دیا ہے ایک راستہ دے دیا ہے ورنہ خان صاحب کا انقلاب تو بیچ راستے ہی یعنی ٹائف اٹ ہو جاتا وہی فیتی فیتی ہو جاتا وہی دبردوس ہو جاتا نظر آ گیا تھا کہ خان صاحب کا انقلاب جو ہے وہ فلوپ انہیں جا رہا ہے لیکن سپریم پورڈ نے انہیں ایک راستہ دکھایا انہیں جلسہ کرنے کی جادت دی ان کے لیے ایک وینیو تیہ کیا حکومت کو انہوں نے آن ٹوز کیا ساری حکومت کو بلا کے ایک پورڈ میں کھڑا کر دیا اور کہا ان کو جگہ دیں ان کو جلسہ کرنے دیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں ان کے ساتھ مذاکرات کریں اور جیسا معاہدہ یہ کہتے ہیں ویسا کریں ویسا معاہدہ جیسا حکومت چاری تھی کہ مولانا فضل رمان کے ساتھ پچھلے حکومت نے کیا تھا خود خان صاحب نے ویسا کر لے وہ بھی نہیں کیا انہوں نے اپنی مرضی کا معاہدہ کریں گے یعنی کالسی ایسی سہولت ہے جو حکومت کی مخالفین کو عدالت نے نہیں دی عدالت کے اوپر سوال اٹھ گیا کہ عدالت جانت دار ہے عدالت سولتکار ہے عدالت فسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو اتنا کچھ کرنے کے بعد خان صاحب جب پہنچے ڈی چوک جہاں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی چوک جائیں گے جی ڈی چوک جائیں گے اور جنرائی ایویوی کے قریب پہنچ کے خان صاحب نے مائک اٹھایا اور کہا جی میں چھے دن کو بیاد دے رہوں گا آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اسمبریز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آوں گا اگر آپ وہ منظر دیکھیں یعنی وہ لوگوں کا کیا قصور ہے جو ساری رہ ڈی چوک پہ لڑتا ہے ہیڈس آف ہے میں تو کہتا ہوں تحریک انصاف کے ان کارکنوں کو ورکنوں کو پلٹیکل لوگوں کو ورکنس کو سلام ہے جنہوں نے اپنے قائد وہ خواہ رونگ ہے رائٹ ہے ہمیں ان سے خلاف ہے وہ پسند ہے نا پسند ہے لیکن وہ باہر نکلے ان کے پیچھے گئے اور انہوں نے فائٹ کیے بقیدہ ڈنڈے کھائے ہیں اور یہ ایسی قوم ہے یعنی خان سب کے فالورز وہ ہیں جو ڈنڈے سوٹے کے عادی نہیں ہیں میڈل کلاسی ہے لور میڈل کلاسی ہے یا وہ نہیں ہے جن کو سختیاں سینے کی عادت ہے جفا کش محنت کش مزور نہیں ان کے پیچھے ان کے پیچھے ایک صفیسٹیکیٹڈ سی ممی ڈیڈی سی برگر کلاس ہے جس نے زندگی میں پہلی مرتبہ آسو گیس کے شیل کھائے ہوں گے جنہیں پہلی مرتبہ پتا چلا ہوگا کہ گیس کی کیفیت کتنی خطرناک ہوتی ہے انہوں نے پہلی دفعہ گیس سنگی ہوگی پہلی دفعہ انہوں نے دھواں دیکھا ہوگا پہلی دفعہ ان کو ڈنڈے پڑے ہوگا پہلی دفعہ انہوں نے گالیاں سنی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو دودہ چودہ میں نکلے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھیں نا ہم انقلاب کیسے آئے اگر پولیس ہمیں مارے گی تو اور اب تو انہوں نے پریکٹیکل مار کھالی بیچاروں نے پتہ نہیں خان صاحب نے یوتھیہ کو کی بدلہ لیتا ہے وہ صحیح پر کہتے ہیں لوگ امرانڈوز ہوگئے ہیں پہلے یوتھیہ تھے اب امرانڈوز ہوگئے خان صاحب کے پیچھے نکلے اور خان صاحب نے بیچ چوراہے میں لاکیاں ان کی پٹائے کرا دی یہی سب کچھ کرنا تھا یہی سب کچھ کرنا تھا تو بائے تو نکلے بارہ چورہ جلسے خان صاحب نے کر لی یہ ایک پریشر بن گیا تھا خان صاحب میرا خیال ہے وہ پریشر بھی اگر منٹین رکھتے تو حکومت دباؤ میں تھی حکومت تو خود الیکشن کرانے جا رہی تھی ساری حکومت ماننے یہ ساری اتحادی ماننے کہ ہم پریشر میں تھے ہمیں لیکن جب خان صاحب نے ڈیڑھ دی رہی پچیس کو لانگ مارچ کروں گا انہوں نے کیا ہونڈتے نہیں خان صاحب یہ تھا مطلب اسی بلیک میں لوگ ہے نا تو حکومت چھوڑ دیں گے لیکن خان صاحب کا پریشر میں نہیں آگے لیکشن کی ڈیڑھ نہیں دیں گے اور خان صاحب نے جو وہ اپنی ساری عزت تھی وہ رہی کہیں انہوں نے وہ اپنی بیچ و راہے میں عزت وہ کہتے ہیں نا وہ عزت سراد بھی کہیں اس آج کی میں عزت سراد بھی کہیں خان صاحب کے ساتھ سراد بھی بڑے لوگ ہیں تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے اب خان صاحب کہتے ہیں میں جناب چھے دن بعد پھیر آوں گا اب خان صاحب یا تو دھنگنے کی طوالت سے تھا کہ سوال تو پوچھا ہے کہ خان صاحب نے آخر منزل پہ پہنچ کیوں بیک فوٹ جبکہ ان کے کار کو آگے ڈی چاک ریڈ زون وہ فوج کے سامنے جاک کھڑے ہو گئے یعنی امریکن کونسل خانہ جہاں فوج پیرا دیری تھی فوج جاک کھڑے ہو گئے ان کو پیار سے سمجھا ہے فوجیوں نے پائی تاڑا قائد چلا گیا سپاہ سلار جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ بنی گلہ جا کے لگے وہ اپنے کام میں کیونکہ تیس گھنٹے گزارنا کسی اہم خوراک کے بغیر مشکل ہوتا ہے ممکن ہے ان کو طلب ہو رہی ہو ممکن ہے کچھ چیز ان کو شارٹ ہو رہی ہو تو خان صاحب کا جو انقلاب ہے کنٹینر میں یہ تیسرا انقلاب ہے تیسرا لانگ مارچ ہے تین یعنی خان صاحب کا تیسرا لانگ مارچ ہے آٹھ سال میں تینوں فلوپ ہے اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں اس کی وجہ خان صاحب ہے موئی لگی ہو اسی پچھلا درنہ جو تھا دوزار چونہ کا وہ سارا سپانسر تھا پیسے کسی اور کے بندے کسی اور کے خان صاحب کنٹینر میں ایک گھنٹے کے لیے بائے نکلے تقریر کی پھر جا کے کنٹینر میں مزے لیے موجے کی لیکن یہاں تو انہیں پتہ چل گیا کہ آٹھے دال کا بھاو بھائی سارا دن کراؤڈ ساتھ تھا تو خان صاحب کہتے ہیں تیز چلو تیز کی تو چلو لوگ پیدل ساتھ چل لیے تھے تو جس کراؤڈ کو دو چار گھنٹوں پہ پہنچا تھا وہ کئی گھنٹوں پہ پہنچا پھر تو خان صاحب نے پتہ لگیا کہ میں ٹریپ ہو گیا کیونکہ دالہ نے رسطہ دیدے خان صاحب کا خیال تھا کہ مجھے مار پڑے گی وہاں میری لاشیں گریں گی اور کہانی چینج ہو جائے گی اور پورا پاکستان نکل آئے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا عدالہ نے کہا تشریف لائیں پھر کسی نے کہا کان میں کہا کہ یہ آپ کے لیے جال بچھائی جا رہا ہے آپ کو ٹریپ کیا جا رہا ہے آپ کو بٹھا دیں گے نوازشی نے کہا کہ بعد انہوں تھرنے تھے اس کو کچھ نہ کہی گا بٹھائیں دھرنے پہ تو خان صاحب کے کان کڑے ہو گا سوال یہ سوال تو بڑے ہیں نا کہ خان صاحب نے کیوں آخر سی کور سے انہیں گرنٹی مل گئی کہ وہ چھے دن کے بعد یعنی حکومت دینے جا رہی ہے اور اگر نہیں دے گی وہ چھے دن کے بعد تیس لاکھ لوگوں کے ساتھ آئیں گے اور وہ جو لوگ انہائی مار کھا لیا ہے وہ زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں نکلے کے بعد یہ میرا ذاتی ایکسپیئرنس ہے یہ ہر شخص نے اپنے زندگی میں ایک دفعہ ایک دفعہ کیا ہوا ہے ایک دفعہ جوش و جنور میں جذبے میں آپ چلے جاتے ہیں جب وہ آپ کو حالات بیٹھ کے آپ دیکھتے ہیں سمجھ جاتی ہے کہ آپ کیا بیوکوفی کرنے جا رہے تھے آپ کیا کر رہے تھے جوانی کا جوش و جذبہ ہوتا ہے نکل آتے ہیں بہر نظر جب آئی تھی لاہور میں جلسہ تھا اور جوانک کا زمانہ تھا ایم آئی ڈی تحریک چل رہی تھی ناصر باغ میں جلسہ تھا پانی چھوڑ دیا گیا ناصر باغ میں اور ناصر باغ کس نے اگر دیکھا لاہور تو موشن باغ سے لے کے لوہاری دروازے تک یعنی اردو بزار تک پولیس سے پولیس تھی اور کارڈنک چھوڑا تھا تارے اور پولیس کھڑی تھی اور لیکن لوگ دیوانہ وار پتہ بھی تک جلسہ نہیں ہونا بہر نظر نہیں آرہی باغ میں پانی چھوڑا ہوا پھر بھی من چلے لگے ہو رہے تھے کو بینک توڑا رہا ہے ٹیر گیا چل رہی ہے اور تین دفعہ دے میں آب بھی ہوش ہویا پھر سمجھا ہی سندگی میں کہ یہ جو یہ جو ہوتا ہے نا والہانہ پن اس کی ایک عمر ہوتی ہے پھر جو تھوڑے 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 تھوڑا لگتا ہے ٹھوڑا لگنا ہے ٹھےس لگنا ٹھوڑا لگنا وہ لگتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے عقل آتی ہے تو جن لوگوں نے بہر نکل کے دیکھ لیا ہے ایکسپیئنس ہو گیا جن کا لیڈر نے ان کو بیچ اور آئے میں چھوڑ کے بھاگ گیا ہے اب خان صاحب نے یوٹرن لیا ہے خان صاحب کو گرنٹی مل گئی ہے خان صاحب کچھ ہو گیا والہ والم ہونوں بارہ کتے اب اتنا آسان نہیں ہے اب خان صاحب جب بھی آئے گے نا تو پھر وہ ان کو کوئی کسی کی سپورٹ ہوگی تو آئیں گے ورنہ وہ نہیں آئیں گے خان صاحب کا پہلی مرتبہ خان صاحب کا خیال تھا کہ میں لوگ باہر نکل لے کے نکلوں گا اسلامباد میں انٹر ہوں گا مجھے فون آ رہے گا جی اچ کیو سے یا کئی اور سے کہیں گے جناب مائی لارڈ آپ تو ماشاء اللہ کمال کر دیا آپ نے تو ہم تو آپ کے تابع دار ہیں جن کے فون خان صاحب بلوک کر رکھے ہیں اور جنہوں نے خان صاحب بلوک کر رکھے ہیں انہوں نے غاس نہیں ڈالی تو ان کو سمجھ آگی کہ میں اتنی محنت کر بلو مجھے کچھ نہیں ملنا اگر اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے عدلیہ میرے ساتھ نہیں ہے عدلیہ نے جب سارا کیس لے لیا حکومت تو جب عدلیہ نے یہ جو سپرلکورٹ والا معاملہ ہوا اس کو کر رہا آپ دیکھیں بہت سے لوگ تنقید کر رہے ہیں لیکن فائدہ تو حکومت کو ہوا کہ جب انہوں نے اپنی ٹیبل پر لے لیا معاملہ اور کہا جی ہم جلسے کی جگہ دے اور یہ کریں وہ کریں تو حکومت کو پھر لوگوں نے کہا حکومت کو تو آپ نے اس کے ہاتھ میں باندھیے اب اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر سپرلکورٹ ذمہ دار ہے اب سپرلکورٹ میں چلی گی یہ حکومت اور انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت نے عمران خان کے خلاف جو یعنی وفاقی حکومت جو ہے فیٹل گورنمنٹ اس نے عمران خان خلاف ایک درخواست دائر کر دیا توہینہ عدالت کی اور سپر بات کرنے والا ہے یہ کر رہا ہوگا میں بھی جب ویلوگ کر رہا ہوں تو ان پروسس ہے وہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ایچ او نائن میں جلسہ کریں سلامباد کے علاقے ایچ او نائن میں وہاں جلسہ کریں جب بکرہ بڑی لگتی ہے جہاں کئی لوگوں نے جلسے کی ہیں لیکن خان صاحب نے لوگوں کو ڈی چوک کے جانے کا حکم دیا اور یہ عدالت کی حکوم کی وائلیشن ہے ان کے خلاف توہینے عدالت کی کاروے کی جائے تو ایک لارجر بنچ خان صاحب کے لیے کے خلاف توہینے عدالت کی کاروے کی سمات کرنے لگا ہے اگر بنچ نے خان صاحب پر کنٹیم آف کول لگا دی تو اس کا مطلب ہے خان صاحب ہو گئی تھے اور اگر نہیں لگائی تو خان صاحب ہونے سے بچ کے بال بال نکر گیا ہے اگر وہ ڈی چوک بیٹھ جاتے چونکہ میں ڈی چوک تک گئی نہیں ہے وہ چھے کلیومیٹر ادھر ہی انہوں نے احتیار پھینک دیئے بالکل اسی طرح جس طرح رنجیس سنگھ جب لاہور پہ حملہ آور ہوا تھا تو لاہور کے ان دل لبا سنگھ، لینہ سنگھ، سونا سنگھ جن کے حکمرانی تھی وہ لاہور چھوڑ کے باگے تھے جنگی نہیں ہوئی تھی لڑا ہی نہیں ہوئی تھی اینجی خان صاحب لڑائی تھی پہلے نا سکے خان صاحب نے دھرنا دینا تھا بیٹھنا تھا کم از کم ایک جلسہ کرنا تھا گھنٹا تو گھنٹا اتنی سنگھڑوں میل کی مسافت کر کے لوگ یہاں سے گئے ہیں خیبر پختن خان سے گل گلستان سے آئے کو کراچی سے بھی آئے کو لاہور سے بھی مارک آتے کتے چلے گئے اور ان کو آپ نے دو مند نہیں دیئے خان صاحب کو لوگ روکتے رہے گئے خان صاحب یہ جا اور وہ جا آپ سارے بیٹھ کے سوچے سارنا ہویا کیے یہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بڑا ازادی مار خان صاحب نے غلامی سے نجات تو انہیں سمجھ جائے گی ہمیں تو خان صاحب نے غلام بنا لیا تھا ذہنی طور پر غلام بنا لیا اور بیچوں راہے میں چھوڑ کے چلے گیا لڑتے ہیں خان صاحب بیٹھ جاتے ہیں کیا فرق پڑتا بیٹھ جاتے ہیں اکیلا بھی بیٹھتا ہے لیڈا تو یاسنی ملک لڑا ہے نا جیل میں بیٹھا ہوا اکیلا صدا بھی ہوگی اس کو لڑا قوم اس کے پیچھے سارا پاکستان اس کے لئے دعائیں مانگ رہا پوری مسلم نہیں مانگ رہی تو کشمیری اور پاکستانی تو مانگ رہے ہیں نا دوائے ہمارے لیے تو ہیرو ہے اور آپ نے آپ جب سارے لوگ مار کھا چکے جن کو یعنی اور آپ بلی گالے چلے گئے یعنی ہاتھ دوگے دوڑڑا تھی ایسی کیا جلدی تھی اگر کوئی جوڑی کام تھا تو بیچ میں بریک لے کے آدے گھٹے کے لیے بلی گالہ سے ہوا ہاتے بلی گالہ کڑا دلور سی اور آپ کے لئے تو سارے راستے کھن جاتے ہیں میں نے تھوڑی دیر پہلے ویلوگ ایک کیا تھا اور اس پر میں ابھی بتائی رہا تھا کہ خاص اب لی چوک سے چکر دے کے اور تو ہینے دل سے بچ کے نکل جائیں گے اور وہ ہی ہوا ہے اندامین وائلی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جناب میں تو جا رہا ہوں اور دس چھ دن میں مجھے الیکشن دے دیں ونہا پھر آؤں وہ تیس لاکھ لوگ لے کے خاص اب تیس لاکھ پورے نہیں کر سکے اور اب تو لوگوں کو جربہ ہو گئے تیس لاکھ کہاں سے آنے ہیں تو کہانی کے ہی مک کہتے ہیں نا کہانی کے ہی مک تو کلہ گیٹ ٹھک اپنا گردن وائک لوگوں کو بہت خیال رکھیں